نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آلہ حضرت فاؤنڈیشن کے جانب سے عقائد کورس کروایا جا رہا ہے اور یہ اس کا چھتیسوان دن ہے اس سے پہلے ہم نے وہابیوں کے ایک اعتراض کا جواب سیکھا تھا آج ہم وہابیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب سیکھیں گے وہابی دیوبندی اکثر حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی صحیح بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ علم غیب صرف اللہ تعالی کو ہے یہ اعتراض ہے وہابیوں دیوبندیوں کا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر مطلب خود سے علم غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے کیونکہ ذاتی علم غیب صرف اللہ تعالی کو ہے اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب عطائی ہے مطلب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے اب اس طریقے کی آپ کو آیت بھی ملے گی اور یہ حضرتِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کول بھی ہے اور کچھ علماء نے بھی یہی کول کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں تو وہ جھوٹا ہے اور کافر ہے فقہ حنفی کے کچھ علماء کا یہ کول ہے لیکن اس سے مراد عطائی علم غیب نہیں ہے بلکہ ذاتی علم غیب ہے جتنے بھی علماء کا اور جہاں جہاں بھی یہ کول آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے وہاں پر مراد ذاتی علم غیب ہے کیا مراد ہے کہ خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں اور اگر کوئی قرآن پاک کی کچھ آیات کا اور جو فقہ حنفی کے کچھ علماء کا اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کول کا یہ مطلب نکالے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عطائی بھی نہیں جانتے ہیں ذاتی کا تو کوئی کہتا ہی نہیں کہ اللہ کے نبی جانتے ہیں ہم بھی ذاتی نہیں مانتے ہم بھی عطائی مانتے ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطائی علم غیب بھی نہیں مانتے ہیں تو اس کو قرآن پاک کی ان آیات کا اور ان احادیث مبارکہ کا اور ان تفاصیر کا انکار کرنا پڑے گا مثال کے طور پر سورہ آل عمران آیت نمبر 179 سورہ جین آیت نمبر 26 and 27 سورہ نیسا آیت نمبر 113 سورہ تکویر آیت نمبر 23 and 24 بخاری شریف حدیث نمبر 3192 مسلم شریف حدیث نمبر 7267 مسلم شریف حدیث نمبر 7265 مسلم شریف حدیث نمبر 7259 ترمیزی شریف حدیث نمبر 3234 بخاری شریف حدیث نمبر 3675 مسلم شریف حدیث نمبر 7222 بخاری شریف حدیث نمبر 218 حلیت الولیاء حدیث نمبر 7979 معجم القبیر حدیث نمبر 3054 معجم القبیر حدیث نمبر 10548 اور اگر کوئی ان آیتوں اور حدیثوں کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا قرآن پاک کی ایک آیت کا بھی انکار کرنا یہ کفر ہے قرآن پاک کی ایک لفظ کا بھی انکار کرنا کفر ہے اور احادیثیں جو مشہورہ اور متواترہ ہے اس کا بھی انکار کرنا کفر ہے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علمِ غیبِ عطائی بھی نہیں مانتا تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے حدیث پاک کا بھی منکر ہے اور تفاصیر کا بھی منکر ہے جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے آوڈیو میں بتایا تھا اس سے پہلے کے پہلے والے آوڈیو میں تفسیرِ خازن شفا شریف دو تین تفسیر کے حوالے بھی میں نے آپ کو دیئے تھے اس لئے عالی حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ان قرآن پاک کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا خوب شیر لکھا ہے آئیے سماعت کرتے ہیں عالی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے چھپا ہو بھلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ کہ جب آپ سے خدا ہی نہیں چھپا تو دیگر غیب آپ سے کیسے چھپ سکتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں مسلکِ عالی حضرت زندہ باد عالی حضرت امام اہل سنت زندہ باد میں تمام مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو مانیے احادیثِ مبارکہ کو مانیے اس کا جو معانی اور مطلب مفسرین اور محدثین اور اماموں نے بتایا ہے اس کے ذریعے سے مانیے خود اسے اپنا دماغ اگر قرآن پاک میں لگاؤگے تو بلا شک و شبہ آپ گمرا ہو جاؤگے کیونکہ آپ کی اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اپنے دماغ سے قرآن و حدیث کو سمجھ سکے اسی لئے ہم جب قرآن پاک کو سمجھتے ہیں تو مفسرین کی تفاصیر پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں احادیثِ مبارکہ کو سمجھتے ہیں تو ہم اس کی تشریحات اٹھاتے ہیں جو محدثین نے کی ہے اس کو پڑھتے ہیں پھر سمجھتے ہیں ہم دین اسلام کو اپنے دماغ سے نہیں سمجھتے ہیں بلکہ علماء کے اور جو محدثین مفسرین تابعین صحابہ ان کے اقوال کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو علم غیب کا پورا ٹاپک سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں سے ادارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ